ہیلو گائز یہ کہانی ہے کیسے ٹیچر کے اوپر جو اپنی فیزیکل نیٹ پوری کرنے کے لیے اپنا سٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے مووی کے سارٹ میں ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو ایک سکول میں ٹیچر ہوتی ہے جس کا ابھی ابھی ڈیواؤس ہوا ہوتا ہے اور وہ دوسرے شہر میں نئے سکول میں پڑھانے کے لیے آئی ہوتی ہے اور وہ اپنی باکٹ میں نکالنے کے لیے ڈرگ سپلائی کرتا تھا لیلی کا سکول میں پہلا دن ہوتا ہے وہیں پہ وہ سکول کے جم ٹیچر سے بھی ملتی ہے اور کلاس کے ٹائم ہوتا ہے ابھی جیسن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور لیلی اپنے آپ کو سب سے انٹریوز کرواتی ہے رات کو لیلی اپنی مدر کو کال کر رہی ہوتی ہے اس کی فیملی میں اس کی ایک مدر اور اس کا ایک بھائی ہوتا ہے لیلی کے ماں اس کو بہت ہی زیادہ کیار کرتی ہے اگلے دن جیسن لیلی سے اپنے ہونورک کے لیے ہیلپ مانگتا ہے کیونکہ لاس سمسٹر میں جیسن کے مارک کافی ہی بورے آئے تھے اور لیلی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتی ہے اگلے دن سکول میں سب سے سٹوڈنٹ اپنی پورٹری سنا رہے ہوتے ہیں تب بھی پورٹری سنانے کی باری جیسن کی آتی ہے لیلی کو جیسن کی پورٹری اتنی پساند آتی ہے کہ وہ اس میں کھو جاتی ہے اگلے دن میتھیو سکول میں لیلی سے ملتا ہے اور اسے کلاب جانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے تو لیلی بھی مان جاتی ہے اور جانے کے لیے ہان کر دیتی ہے اسکول ختم ہونے کے بعد روز لیلی جیسن کو آدھا گھنٹہ پڑھایا کرتی تھی اس لیے وہ آپس میں گلنے ملنے لگ گئے تھے اور ایک دوسرے کو ایسے بات کرتے تھے جیسے وہ دوستوں اور لیلی بھی جیسن کو کافی پسند کرنے لگ گئی تھی رات کو لیلی میتھیو کے ساتھ کلاب میں جاتی ہے اور وہ دونوں خوب انجوائک کرتے ہیں اور اسی کلاب میں جیسن بھی ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ جیلس پل کرنے لگ جاتا ہے لیلی زیادہ ڈرنک کر لیتی ہے اس لیے میتھیو سے کار میں گھر بیج دیتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیو کلاس میں نہیں آیا ہوتا اور لیلی کو اس کی کمی کھل رہی ہوتی ہے اور جب کلاس کا ٹائم آور ہوتا ہے تب جیسن کلاس میں آتا ہے لیلی کہتی ہے کہ آج تم سکول میں لیٹ کیوں آئے ہو وہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی یہ سن کر جیسن اسے سوری کرتا ہے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے رات کو لیلی اپنی ماں سے فون کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے دروازے پر کوئی آیا ہوتا ہے اور وہ جیسن ہوتا ہے اور اس کے موہ سے کافی زیادہ خون نہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے لڑائی کر کے آیا ہوتا ہے جیسن کے ایسی حالت دیکھ کر لیلی اسے اندر لے لیتی ہے اور اس کے مرم پٹی کر دیتی ہے اس کے بعد جیسن وہاں سے جانے لگتا ہے تو لیلی اسے اپنی کار میں اس کو گھر ڈراب کرنے چلی جاتی ہے باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور رستے میں جیسن ایک جگہ کار روکنے کو کہتا ہے باہر نکال کر وہ لیلی کو بھی باہر بلا لیتا ہے اور پھر وہ دونوں گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں تو بھی جیسن لیلی کو اپنے ساتھ دانس کرنے کو کہتا ہے اور دیرے دیرے اس کے قریب آنے لگ جاتا ہے لیلی کو ٹاچ کرنے لگ جاتا ہے لیکن لیلی پیچھے آٹھ جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے اس کے گھر ڈراب کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج بات بہت آگے باڑ گئی تھی یہ سب میری غلطی ہے میں تمہاری ٹیچر ہوں مجھے دیان رکھنا چاہیے تھا آگے سے ایسا کبھی نہیں ہوگا ایک طرف لیلی جیسن کو پسند بھی کرتی ہے کہ اسے غلط لگتا ہے کیونکہ جیسن اس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اس سے کافی چھوٹا بھی ہوتا ہے ایک دن میتھیو اور لیلی کلاب میں آئے ہوتے ہیں میتھیو لیلی کو پسند کرتا تھا اور لیلی بھی یہ بات جانتی تھی پر ابھی تک میتھیو نے لیلی کو پرپوز نہیں کیا تھا اور اسے کلاب میں جیسن بھی ہوتا ہے تب لیلی بات روح میں جاتی ہے جیسن بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے کس کرنے لگ جاتا ہے اور لیلی بھی اسے روکتی نہیں اور اس کے ساتھ دیتی ہے لیکن تب بھی اسے دکا دے دیتی ہے اور کلاب سے باہر چلی جاتی ہے لیلی گھر پہنچتی ہے تو تھوڑی دیر بعد جیسن اس کے گھر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور لیلی دروازہ کھول دیتی ہے جہاں پہ لیلی جیسن کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں یہ سب روک نہ ہوگا یہ غلط ہے لیکن جیسن دیرے دیرے لیلی کو پاس آتا ہے اور اسے سڑیوز کرنے لگ جاتا ہے اور اب لیلی بھی خود کو روک نہیں پاتی ہے اور اس کے ساتھ دینے لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلی صبح لیلی جیسن کو کہتی ہے کہ رات کو ہمارے بیجو کچھ ہوا اس کے بارے میں تم کسی کو نہیں بتاؤگے اور اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا جیسن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کلاس کے بعد جب لیلی جیسن کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب ہی جیسن روز اسے سڑیوز کرنے لگ جاتا ہے اسے لاب اور لسٹ کے بیچ کا فرق نہیں پتا چلتا اور اب جیسن اور لیلی ریلیشن میں ہوتے ہیں اور وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں ایک دن جب لیلی سکول میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی میتھیو وہاں پر آ جاتا ہے اور لیلی کا ریپ کر دیتا ہے کیونکہ اسے وہ نہیں جیسن پسند ہوتا ہے رات کو جب میتھیو لیلی کے گھر آتا ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے جیسن اسے پوچھتا ہے کیا ہوا تب ہی لیلی اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اس بات پر غصہ ہو جاتا ہے اگرے دن جیسن میتھیو سے لڑائی کرنے نکل جاتا ہے جس کے بعد جیسن کو جیل ہو جاتی ہے لیکن اس کے ماں اسے چھڑوا لیتی ہے تب ہی لیلی بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ جیسن سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن جیسن کی مدر اس سے اس سے بات کرنے نہیں دیتی اور اسے بہت زیادہ کھری کھوٹی سنا دیتی ہے اگرے دن لیلی اپنا سوان پیک کر چکی ہوتی ہے تب ہی جیسن وہاں پر آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھاگنے کے لیے تیار ہو چکی ہے لیکن وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ابھی فیوچر باقی ہے تمہیں میرے چکر میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے جیسن اسے بہت منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے بینا نہیں جی سکتا لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہیں پہ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے